اسلام علیکم دوستو سب کچھ کے ایس کے کچن میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بیف کڑھائی بنانس کہیں گے جس کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اجزاء اور ان کی مقدار کے بارے میں بتاتا ہوں گوشت ایک کلو تیل ڈیڑھ کپ دہی ایک کپ پیاس چار عدد کٹے ہوئے ٹوماتر پانچ عدد کٹے ہوئے کڑھائی مسالہ ایک پیکٹ سبز مرچن چھ عدد کٹی ہوئی ادھر گلسن کا پیس تین چائے کے چمچ پہلے ہم گوشت اور پیاس کو پریشر ککر میں ڈال لیں گے اور گوشت کو گلال لیں گے گوشت کو گلالنے کے بعد ہم ایک کڑھائی میں تیل ڈال کر گرم کر لیں گے جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ادھر گلسن کے پیس کو ڈال کر فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں ٹوماتر بھی شامل کر لیتے ہیں ٹوماتروں کو اچھی طرح فرائی کر لینا ہے ٹوماتر ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں گوشت کو شامل کر لیتے ہیں گوشت کو اچھی طرح مکس کر لیں اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیں گے اب ہم کڑھائی میں سالے اور دہی کو مکس کر کے اس میں شامل کر لیں گے گوشت کو اس میں سالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں ہم کڑھائی کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں سے پانی خوشک نہیں ہو جاتا چمچ کو کڑھائی میں پھیڑتے رہیں تاکہ جو آپ کا گوشت ہے کڑھائی میں نیچے لگنا جائے اب ہم اس میں سبز مرچوں کو شامل کر لیتے ہیں اب ہم کچھ دیر کے لیے کڑھائی کو ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک کہ اس میں سے پانی اس کا خوشک نہیں ہو جاتا جیسے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہماری گڑھائی تیار ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آخر میں اس کے کچن کی جانب سے اللہ حافظ مزید 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 مزید